حید اور بقرعید کے دن عورتوں کے ایک پہنابے دیکھ لو اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر دس سال سے بڑی ہے یاد رکھیے گا دس سال سے بڑی لڑکی کی اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے دس سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے ہماری نظروں میں بہت معمولی بات اچھوٹی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا سات سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو اور دس سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو نہ پڑے تو اس کو مارو پیٹو دس سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے حکام نافذ ہو جاتے ہیں آج کل دس گیارہ سال کی لڑکیاں بالک ہو رہی ہیں ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں موبائلوں میں ایسی ایسی وحیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی سولہ سترہ سال میں بالک ہوتی تھیں آج گیارہ بارہ سال کی عمر میں بالک ہونے لگے ہیں قرآن نے سچ کہا ہے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے قرآن پڑ جائی ہے جا بجا قیسی علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن نے کہیں پر بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ عیسائیوں پر ظلم اور زدبی کرنے کا حکم دیا ہو اللہ نے یا جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نے کسی بھی طبقے کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ نے کسی بھی طبقے کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیا سب کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ اپنایا یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مجوسیوں کے ساتھ اس زمانے کے تمام ایسے لوگ جنہوں نے مکہ کو میں مجبور کر دیا تھا محمد و رسول اللہ کو آپ کے ساتھ شکھ کبھی حبشہ ہجرت کرنے پر کبھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر مارا ستایا اور جو صحابہ ہجرت کرنے کے لئے تیار ہوئے تو ان کی زمین و جائدہ چھینی ان کا مال و دولت چھینہ کہا کہ مدینہ جا رہے ہو جاؤ لیکن شادی تم نے مکہ میں کی ہے یہ بیٹی مکہ کی ہے تم مدینہ نہیں لے جا سکتے بیوی کو چھوڑ دیا ادھر سے باپ آیا یہ بیٹی میری ہے تمہیں جانا ہے جاؤ لیکن ہم اپنی بیٹی کو مدینہ نہیں لے جانے دیں گے سسرال والوں نے بیٹی چھین لی چھوٹا بچہ ایک سال ڈیر سال دو سال کی عمر باپ نے اس بچے کو اپنی گود سے لیا اور چلا ادھر سے لڑکے کے ماں باپ آ گئے نہیں یہ بچہ ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے ہم تمہاری شادی نہیں کرواتے تو یہ بچہ نہیں آتا تم اس بچے کو بھی بددین بناو گے محمد کے راستے پہ چلاو گے یہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے گا تمہیں جانا ہے تو جاؤ لیکن بچے کو ہمارے حوالے کر دو بی بی کو سسرال والوں نے لے لیا بچے کو اپنے گھر والوں نے چھین لیا لیکن حجرتوں کے ستائے ہوئے مال و دولت جن کا لے لیا گیا ہو بی بی بچے بھی جن کے چھین لیے گئے ہو انہوں نے ساری قربانیاں دی لیکن مدینہ پہنچے مکہ والوں نے ظلم کی اتنی اتنے پہاڑ توڑے تھے کہ محمد دور رسول اللہ جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے تو آخری دیدار خانِ قعبہ کا آپ کر رہتے تو خانِ قعبہ کا گلاف پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے آئے قعبہ مجھے تیرے باشندوں نے مجبور کر دیا ظلم و ستم کر کر کے ہمیں اور ہمارے سافیوں کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر آئے قعبہ اگر مجھے شہر کے باشندوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا آپ نے اس قعبے کا آخری دیدار کیا اور آنکھوں میں آنسو لے کر قعبے کا دیدار کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں لیکن ایک دن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور اس کی باگ دور جنابِ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے خانِ قعبہ میں گھج جاتے ہیں حضرتِ علی کے کاندے پر سوار ہیں چھلی آپ کے ہاتھ میں ہیں خانِ قعبہ کو پاک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے سب سے پہلے انہی تین سو ساٹھ مورتیوں کو ہٹایا جاتا ہے کیونکہ اسی کو ہٹانے کے لیے اور اسی خانِ قعبہ میں توحید کا دنکہ بجانے کے لیے محمد کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا تھا اس لیے آج مکہ فتح ہو گیا ہے مکہ سے مورتیوں کا نکالا جانا بوتوں کا نکالا جانا ضروری تھا مکہ میں کھس جاتے ہیں خانِ قعبہ کی ایک ایک مورتی کو گراتے جاتے ہیں ایک ایک مورتی پر لاتھی مارتے ہیں وہ زمین پر گرتی اور ٹوٹ جاتی ایک ایک مورتی کو چھڑی سے گراتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل کو تو مٹنا ہی تھا جب آپ نے مورتیوں سے خانِ قعبہ کو ساف کر دیا تو اس موقع پر ایک صحابی تھے حضرتِ سحل کھڑے ہو کر کہنے لگے اے مکہ کے کافروں تیار ہو جاؤ آج تمہاری بھی گردنیں اڑائی جائیں گی تم نے ہماری گردنیں اڑائی تھی تم نے ہمارے بیوی بچوں کو ستایا تھا ہمیں مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا آج انتقام کے لئے تیار ہو جاؤ آج ہم بدلہ لیں گے آج ہم بھی انتقام لیں گے حضرتِ سعاد نے کہا حضرتِ سعاد نے آج کا دن تو ٹکلے ٹکلے کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے آج کا دن تو ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے کا دن ہے آج تو تم نے آج مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے آئے مکہ کے کافروں آج تمہاری گردنیں اڑائی جائیں گے آج تمہیں قتل کیا جائے گا آج تمہارے کیے ہوئے ایک ایک ظلم اور ایک ایک جرم کا انتقام لیا جائے گا بدلہ لیا جائے گا چھہزی حضرتِ سعاد یہ پکارتے ہیں دوسری جگہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے وہ فرماتے ہیں نہیں آئے مکہ کے کافروں تمہیں سعاد کے ان جملوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آج تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے آج تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سعاد نے تو انتقام کی بھاونہ میں کہہ دیا کہ آج کا دن بدلے کا دن ہے آج کی دن گردنیں اڑائی جائیں گی بل اوپر 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 ا کے اندر ایک ایک مجرم کو معاف کیا اور جرم بھی ایسا ویسا نہیں بہت خطرناک جرم جنہوں نے کیے ہندہ آتی ہے جس نے حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا وہ ہندہ آتی ہے جس نے حمزہ کی ناک کٹی تھی کان کٹا تھا اور اس کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا تھا وہ ہندہ آتی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا تھا حمزہ کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالاتا کلیجے کی بوٹیوں کو زبان پر دکھ کر داکھوں سے چبایا تھا کھانے کی کوشش کی لیکن دلگوارہ نہیں کیا اس لئے تھوگ دیتی ہے وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے محمد و رسول اللہ کی چچا حمزہ کی گردن کٹی ہو ناک کٹی ہو کان کٹا ہو اور اس کا ہار بنا کر گلے میں پہنا ہو وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑا ہو کلیجہ نکالا ہو اور کلیجے کو اپنے دربوں میں رکھ کر چبایا ہو اور تھوک دیا ہو وہ ہندہ سامنے کھڑی ہے آج اپنے جرم کی معافی مانگ رہی ہے کوئی بھی باغ غیرت دل اس جرم کے بعد ایسی عورت کو معاف کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا دیکھ لیجئے وہ ایک لڑکی جس کا ریپ ہوا تھا اور اس کے بعد مال ڈالا گیا نربیہ کو اور آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے چاروں قاتلوں کو جو فانسی دی گئی تھی ابھی چند مہینے پہلے یا ایک دو سال پہلے جو فانسی کے تختے پر لٹکایا گیا آخری وقت تک بھی نربیہ کی مانے اور نربیہ کے باپ نے ان مجرموں کو معاف نہیں کیا ہر کوئی اپنے رشتے دار کے قاتل کو معاف کرنا جوارہ نہیں کرتا خود آپ کا بیٹا جس نے آپ کے آنکھوں کے سامنے مار ڈالا ہو کیا آپ کا کلیجہ اس کو معاف کر دے گا آپ کا دل کبھی گوارہ نہیں ہوگا آپ تو چاہیں گے کہ اس کو تلپا تلپا کے مارا چھائے نبی اکرم کے سامنے ہندہ کھڑی ہے حکومت نبی کی سلطنت نبی کی ذمہ دار نبی پورے مکہ کی باگ دور نبی کے ہاتھ میں اور ہندہ کہہ رہی ہے کہ ہاں میں نے یہ جرم کیا ہے اے اللہ کے رسول ہمیں معاف کر دیجئے اور آپ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہتے ہیں ہندہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا لیکن ایک ریکویسٹ ہے ایک اپیل ہے ایک گزارش ہے میرے سامنے مت آنا کبھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا ہندہ جب تُو میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی لاش یاد آ جاتی ہے اپنے چچا کا چہرہ یاد آ جاتا ہے اس کے چہرے پر کدی ہوئی ناکھ اور کڑا ہوا کان یاد آ جاتا ہے اس کا پھٹا ہوا پیٹ مجھے یاد آ جاتا ہے اس کے پیٹ سے نکلا ہوا کلیجہ محمد کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے ہندہ میں نے معاف تو کیا لیکن میرے سامنے مت آنا اس لیے کہ تُو جب آتی ہے تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے رحمت للعالمین کی رحمت دیکھو ایک دشمن کے ساتھ وہ الگ بات ہے کہ ہندہ آباد میں اسلام لے آئی لیکن آپ نے اس وقت اس کو معاف کر دی کہاں ملے گی ایسی رحمت سچ کہا قرآن نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے ہر نبی ایک قوم قبیلے کے لیے لیکن جو بھی آیا اس نے آخری نبی کے بارے میں ضرور بتا دیا کہ ایک نبی آئیں گے ساری کائنات کی ہوں گے اور جب اللہ نے سارے نبیوں سے احد لیا جب اللہ نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا جن کو بھی اس دنیا میں بھیجا ایک احد لیا ایک باد لیا لما آتائی تکم من کتاب و حکمہ ہائے نبیوں ہائے پیغمبروں ہم نے تمہیں جو کتاب و حکمت میں سے جو چیزیں تمہیں دیئے اس کو لے کر تم دنیا میں جا دو رہے ہو لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرا آخری نبی آ جائے تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائے تمہاری زندگی میں جناب محمد رسول اللہ آ جائے اور وہ اس چیز کی تصدیق کریں جو تم لے کر جا رہے ہو تو تمہاری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے تمہاری ڈیوٹی کیا ہونی چاہیے لَتُؤْمِنُ نَبِهِ وَلَتَنْصُرُنَ ہی حیزا ہی ابراہیم ہی زکریہ ہی نو ہی یحیہ ہی پیغمبر اگر تمہاری زندگی میں آخری نبی آ جائیں لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ تو تم سارے کے سارے پیغمبر اس نبی کیوں پر ایمان لے آنا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کر لینا اور وہ جو مشن لے کر گئے ان کے کے کاموں میں تم ان کی مدد بھی کرنا آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے آخری نبی کے بارے میں پیشین گوئی کی بتایا ہے شریمت بھاگوت مہان قرآن جو ویدوں کی ویاکھیا کہلاتی یا خلاصہ کہلاتا ہے دیکھئے ایک منتر پڑھنے جا رہا ہوں اس کتاب کے اسکند بارات دیائے دو کے منتر نمبر انیس اس منتر کو سنیے اور اس منتر میں بھی محمد رسول اللہ کی پیشین گوئیاں بتائی جا رہی ہیں اشوما شغم ماروحا دیو دھکت جگد پتی آسن اصاد ادمن شڑش وریا گلن بیتہا اشرو گلہا علپ بھاشی بہو بھاشی گیانی شرطو گیانی پراکرمی کرتگیا دانی کرپالو اب کیا ہو گیا ایسے چلاتے ہیں جیسے کسی عورت کو بچہ پیدا ہوتا تو وہ چلاتے ہوتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں عورتوں ہی کو درد ہوتا ہے ان کو ان سے بھی زیادہ درد ہوتا ہے اے بھائیہ بیٹھ جاؤ یہ دیکھو سامنے کیا کرنا ہے چندہ کرنا ہے تب ٹھیک ہے تب ٹھیک ہے جاؤ 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 اس کے لئے ہم منہ نہیں کریں گے اسی کے لئے تو جلسہ ہو رہا ہے اب منتر پڑھنے پہ آئے تو آپ لوگ شور کرنے لگے اشو کہتے ہیں سنسکرط میں گھوڑے کو اور شگ ما روحہ بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلنے والا تو اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں تو یہ شرد کہاں سے آگیا بجلی سے زیادہ تو آسمانی بجلی مراد ہے آسمان سے جو بجلی چمکتی ہے اس کی رفتار ہوتی ہے جو آسمان میں کڑگ ہوتی ہے بجلی ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل یہ دیکھو ادھر تقریر بھی سن رہا ہوں موبائل پہ زیادہ ایسے کر رہا ہے تو ایسا گھوڑا دیا جائے گا انتیم رشی کو آخری نبی کو ایسا گھوڑا ملے گا شوگ ماروحا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے اور وہ گھوڑا کون دے گا دےو دکھا دےو اللہ ایشور پھگوان دکھا دے گا وہ گھوڑا اللہ کی طرف سے ایشور کی طرف سے اس کو دیا جائے گا دارڈ گفٹ اللہ کی طرف سے اس کو ملے گا اور کس کو ملے گا اس کا نام آگے آ رہا ہے جگت پتی اشوما ایک گھوڑا دیا جائے گا شد ماں روحہ جو بجلی سے بھی زیادہ تیز سپیڑ سے چلے گا دےو دکھا ایشور کی اور سے ملے گا جگت پتی اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا پوری دنیا کا پتی ہوگا پوری دنیا کا رکھچک ہوگا پوری دنیا کا حفاظت کرنے والا پورے وشو کا رکھچک پتی کے معنی رکھچک پتی کے معنی دولہ نہیں ہوتا ہے پتی اسی لئے کہا جاتا ہے کسی عورت کے دولہ کو کیونکہ وہ اپنی پتنی کی عزت اور اس کی آبرو کی رکھچا کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے پتی یہ اس کا پتی ہے پتی کا ملنہ رکھچک ہے یعنی ایک مرد نے کسی عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی رکھچا میں لے لیا ہے اب اس کو ہزاروں گندی نظروں سے بچا لیا ہے اس کا وہ رکھچک ہو گیا ہے اس کیا وہ محافظ ہو گیا ہے تو پتی کا معنی کیا ہوتا ہے محافظ پتی کے معنی دولہ نہیں ہوتا ہے اگر پتی کے معنی دولہ کیا جانے لگے تو بہت گڑھڑی پیدا ہو جائے گی سینہ پتی ترجمہ کرو کیا کروگی پوری سینہ کا دولہ سینہ کا کوئی دولہ ہوتا ہے سینہ پتی کا معنی پوری سینہ کا رکھچک راشت پتی کیا ترجمہ کروگے پورے راشت کا پورے دیش کا رکھچک اگر پتی کا معنی دولہ کروگے تو کیا پوری دیش کا دولہ بھارت میں جتنی عورتیں سب کا دولہ پتی کا معنی یہ دولہ نہیں ہوگا جس کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں لخ پتی جس کے پاس ایک دو کروڑ روپے ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں کروڑ پتی تو لخ پتی اور کروڑ پتی کا معلوم یہ نہیں ہوتا لاکھوں عورتوں کا دولہ اور کروڑو عورتوں کا دولہ بلکہ ان کا محافظ ان کا رکھچک ان کا مالک محمد الرسول اللہ کے لئے شبد کیا استعمال ہوا جگت پتی پورے جگت بانی دنیا اور پتی بانی جگت بانی ورڈ جگت بانی وشو اور پتی بانی رکھچک پورے دنیا کا پورے وشو کا رکھچک عربی میں اس کا ترجمہ کریں گے تو آپ کیا کریں گے جگت پتی کا رحمت اللہ کالامین پوری کائنات کے لئے رحمت بن کر رکھچا بگیر رحم کے نہیں ہوتی ہے رکھچا بگیر رحم کے نہیں ہو سکتی ہے جس لیڈر یا جس نیتا کے دل سے رحم نکال لیا جائے وہ دیش کو برباد کر دیتا ہے مثال نہیں لوں گا نام نہیں لوں گا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے بنگال ہوتا تو نام لے لیتا نہیں ہے بنگال میرے بھائیوں سنیے بولنا مجھے ہے کون بولنا یہ بنگال تمہارے مشورے سے بولوں گا تم راجی گاندی ہوگی تمہارا حکم چلے گا میرے اوپر خاموشی سے سنیے نا یہ لوگ چاہتے ہیں میرا چینل چلے اسی کو کٹ کٹ کے دکھا دیں گے تو جس دیش کے لیڈر تھے جس نیتا سے رحم نکال لیا جائے وہ کبھی دیش کی رکھا نہیں کر سکتا ہے حجاج اپنے یوسف سے رحم نکال لیا گیا برباد کر دیا ہیڈلر سے رحم نکال دیا گیا یہودیوں کو قتل کر دیا لیکن ہیڈلر نے سارے یہودیوں کو مارا کچھ یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا یہودیوں کو چھوڑ دیا تھا کچھ یہودیوں کو چھوڑا تھا لیکن اس نے ایک بہت بڑا اتحاسک اور ہسٹریکل ورڈ استعمال کیا تھا لوگو میں کچھ یہودیوں کو جان پوچھ کر اس لیے چھوڑ رہا ہوں میں چاہوں تو ان کو بھی قتل کر سکتا ہوں میں چاہوں تو ان کو بھی مار سکتا ہوں لیکن یعنی یہودیوں کو جان پوچھ کر میں اس لیے زندہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ بات میں آنے والی نسل کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی حرامی قوم ہے یہ کتنی نالائق قوم ہے یہ کتنی گنفی قوم ہے اور میں نے یہودیوں کو کیوں قتل کیا ہے یہ بات میں آنے والی نسل کو پتا چل جائے آج یقین مانیے ہٹلر نے ان یہودیوں کو چھوڑ کر احساس ضرور دلایا ہے کہ واقعی یہودی دنیا کی سب سے بڑی کمزر اور سب سے بڑی نالائق اور سب سے بڑی حرامی قوم اگر کوئی ہے تو وہ یہ یہودی ہیں اور نہیں یقین آتا ہے تو اسرائیل کو دیکھ لو جو امریکہ کی قوت میں اس کا ناجائز بچہ پل رہا ہے اسرائیل کون ہے امریکہ کی ناجائز اولاد اور یہ اس کی ناجائز اولاد پل رہی ہے سارے عرب ملک آج نائتفاقی کا شکار ہیں اس لیے اسرائیل اپنی منمانی چلا رہا ہے اللہ رب العالمین ہمیں متحد ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہمیں اتفاق اور اتحاد ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھیں جگت پتی پورے دنیا کا محافظ رحمت اللہ ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا تو چیزیں یاد رکھنا ایک گھوڑا دیا جائے گا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا ایشور کی طرف سے وہ گھوڑا ملے گا اس کو دیا جائے گا جو پورے وشو کا رکھ چک ہوگا پوری دنیا کا محافظ ہوگا آسنا سادھ اتمنم شٹیشور یا بلنگویتا اور جس کی زندگی سادھوں کے معنی سادھوں کے سامان گزرے گی ایک ایک چیز پر ابھی میں بولوں گا سادھ آسنا سادھ اتمنم سادھوں کی طرف وہ اپنی زندگی گزارے گا شٹیشور یا بلنگویتا اور اس جگت پدی کے اندر آٹھ خوبیاں پائی جائیں گی آٹھوں گڑوں اس کے اندر پائی جائیں گے آٹھ خوبیاں اس کے اندر بھری ہوں گی وہ آٹھ خوبیاں کیا ہیں اشٹرو گڑا وہ آٹھ خوبیوں کے نام گنائے الپ بھاشی وہ بہت کم بولنے والا ہوگا ان آٹھوں چیزوں کو یاد رکھ لیجئے گا الپ بھاشی وہ کم بولے گا پہلی چیز بہو بھاشی بھوشی کی مستقبل کی فیوچر کی باتیں بتائے گا گیانی پڑھا لکھا گیانی بہت زیادہ علم والا ہوگا ابھی اس کی تشریح کروں گا شروطو گیانی چوتھی خوبی یہ علم اس کو سن کر ملے گا یعنی اس نے کسی استاد سے پڑھا نہیں ہوگا شروطو گیانی یہ علم اس نے سن کر حاصل کیا ہوگا شروطو گیانی سن کر چار چیزیں ہوگئیں پہلی چیز الپ بھاشی کم بولے گا چار چار یاد رکھنا ہم کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتے ہیں اور جس کی گردن نیچے ہوگی اسی کو سب سے پہلے کھڑا کریں گا چار چیزیں پہلے یاد کر لو کم بولنے والا ہوگا ایک فیوچر کی مستقبل کی باتیں بتائے گا دو گیانی بہت بڑا جانکار ہوگا تین شروطو گیانی یہ چیزیں اس کو سن کر حاصل ہوں گی یعنی شروطو گیانی سن کر علم حاصل ہوگا چار چیزیں اب چار چیزیں یہاں دیکھو پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا پراکرمی بہت بڑا بہادر ہوگا دانی خیرات کرنے والا ہوگا اس کے پاس کوئی بھی چیز آئے گی رکے گی نہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دے گا خیرات کرنے والا ہوگا دانی کرتک گیا احسان کرے گا لوگوں پر لیکن اس احسان کو جتائے گا نہیں ساتھوی چیز وہ احسان کرنے والا ہوگا لیکن احسان کر کے جتائے گا نہیں اور آٹھوی چیز کرپالو دیوان ہوگا اس سے زیادہ دیالو کوئی نہیں ہوگا اس سے زیادہ رحم دل کوئی نہیں ہوگا یہ آٹو خوبیاں بتائی گئی ہیں اور یہ آٹو خوبیاں مہا بھارت کے اندر بتائی گئی ہیں اگرچہ اس سے پہلے والا منتر شریمت بھاگبت بھان قرآن کیسکند بارات جائے دو کا منتر نمبر انیس ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا پڑ دیا ہے اب ایک ایک چیز دیکھ لو اشوما شگما روحا ایسا گھوڑا دیا جائے جو بجلی سے بھی زیادہ تیز رفتار سے چلے گا اللہ کے نبی کو ایک ایسی سواری ملی تھی جو بجلی سے زیادہ تیز رفتار چلتی تھی عربی زبان میں بجلی کو کیا کہتے ہیں برق البرق آسمان کی بجلی کو اور یہ لائٹ والی بجلی جو جلتی ہے جو ہمارے کرنٹ آتا اس کو کھرنٹ والی بجلی کھرنٹ والی بجلی یہ نہیں البرق جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں عربی میں برق اور اللہ کے رسول کو جو سواری ملی تھی اس کو کیا کہتے ہیں برق برق سے بنا ہے برق شگمار ہوا بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی برق جس پر اللہ کے نبی بیٹھ کر سفر کیے جنت و جہنم دیکھ کر آئے بیت المقدس کا سفر کیے اس کی رفتار کتنی تھی خود اللہ کے نبی بیان کرتے ہیں کہ جب میں برق پر بیٹھا اور برق مجھے لے کر چلی تو جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پہلا قدم انسان کی نظر کہاں تک جاتی ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ لیچی میں نے آسمان پر نظر اٹھائی اور نو کروڑ تیس لاکھ میل کی اوچائی پر ہم نے سورج کو دیکھ لیا ہم نے نظر اٹھائی دو لاکھ چالیس ہزار میل کی دوری پر ہم نے چاند کو دیکھ لیا میرے بھائیو ہماری نظر جہاں تک جا رہی ہے اس کا پہلا قدم وہاں تک ہوتا تھا اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی تو عشو ما شگ ما روحا بلکل وہی چیز بجلی سے زیادہ تیز رفتاری سے چلنے والی سواری یہ اللہ کے نبی کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی اللہ کی طرف سے ملے گی اللہ کی طرف سے ہی ملی تھی لیکن برراک پر بیٹھ کر سفر کر کے جنت جانم دیکھ کر آنے کے بعد اللہ کے نبی نے زمین پر جب قدم رکھا تو یہ نہیں کہا کہ اب میں اونٹ کا سفر نہیں کروں گا اب میں بھوڑے کا سفر نہیں کروں گا میں تو برراک میں بیٹھ کے آیا ہوں جرجیس صاحب کو اگر فور ویلر بل جائے تو اب موٹر سائیکل نہیں چلائیں گے کیوں چار پیہ چلانے کے بعد موٹر سائیکل میری انسٹ ہو جائے گی جس کے پاس سائیکل ہو اور موٹر سائیکل بائک اس کو مل جائے چاہے وہ بھیگ ہی میں کیوں نہ ملی ہو لیکن اس کا گھمند اتنا بڑھ جائے گا بائک چلانے کے بعد سائیکل چلائیں گے لوگ کیا کہیں گے دوست کیا کہیں گے سائیکل بائک چلانے بالا ملپ بھیگ میں ملی ہوئی بائک چلا رہا ہے وہ شرم محسوس نہیں کر رہا ہے جبکہ چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے اس بائک پر بیٹھنے سے پہلے کس بائک پر جو بھیگ میں ملی ہے سمجھ رہے نا بھیگ ارے جو لڑکی کے باپ نے دی ہے شادی کے موقع پر لے اپنے داماد کو بیٹھ سائیکل چلانے میں شرم آ رہی ہے بھیگ مانگنی گاڑی پر بیٹھنے میں شرم نہیں آ رہی ہے جبکہ چلو بھر پانی میں اسی وقت ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ کس پر بیٹھے ہیں سسر کی دی ہوئی گاڑی پر جبکہ شرم کی بات یہ ہونی چاہیے اس پہ تو فخر کر رہا ہے کہاں سے سسرال سے ملی ہے سسرال سے اس پہ فخر کر رہا ہے لیکن سائیکل نہیں چلا سکتا کیوں بائک چلا لی اب سائیکل نہیں چلا ہوں گا سائیکل چلا ہوں گا تو انسٹ ہوگی اب انسٹ تو تیری تب تب ہو رہی ہے جب تُو نے سسرال سے مانگ لی اور بھکمانگنی گاری پر بیٹھ گیا انٹرنیشنل بھکاری بن کے اس کو چلا رہا ہے انسٹ تو تب تجھے محسوس کرنی چاہیے تھی اپنی لیکن تب نہیں کر رہا ہے اللہ کے رسول جب براک پر بیٹھے لیکن جب زمین پر آئے تو آپ نے کھوڑے کا بھی سفر کیا اوٹ کا بھی سفر کیا بلکہ اوٹنی کو تو اللہ کے رسول کی پیاری سواری بتایا اُسْتْرَوْ يَسْتْسِ پَرْوَاهِرُو بَدْوْمَنْتُوْ دِوْدَشَا اَتْرَوْوَوَيْتْ کے بیس میں کانٹ کے اندر ایک سو ستائیس میں سوکت کا دوسرے منطر میں یہ کہا گیا ہے کہ اُس کی پیاری سواری اوٹ ہوگی وہ اکثر اوٹ کا سفر کرے گا اوٹ پر بیٹھے گا یہ اُس کی پیاری سواری بتائی گئی ہے پیاری سواری یعنی ایسے علاقے میں آئے گا جہاں اوٹوں پر سواری کرنے کا چلن ہوگا ہمارے بھارت میں لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں اب آئے گا اس کو بتایا گیا اوٹ والے زمانے میں آئے گا یہاں لوگ فور ویلر میں فارچونر استعمال کر رہے ہیں یہاں انتظار کر رہے ہیں کہ آخری نبی یہاں آئے گا یہاں آئے گا